اسلام علیکم دوستوں امید ہے آپ ست ساتھ خیریہ سے ہوں گے اس طرف سے اسد بات کر رہا ہوں اور ہفہلی آپ لوگوں میری آواز اور ویڈیو کلیئر آ رہی ہوگی ساڑھے گہرہ ٹائم ہوا جاتا ہے ہمارا اور میں جو ہے آپ لوگوں کی بس چیٹ لے کے آجاؤں اسے بیجے کا مجھے ایک آتھ اس کو نٹ لگ جاتا ہے آپ لوگوں کو آواز اور ویڈیو کلیئر آ رہی ہوگی اس چیز کا فیڈبیک دیجئے گا ٹھیک ہے اور کیسے ہیں آپ لوگ وآلیکم السلام وآلیکم السلام جیسے میں جاتا ہوں ٹھیک ہے سب ٹلیئر ہے تینکی وآلیکم آپ کی فیڈبیک کا اچھا جناب علی آپ لوگ کو نے دیکھا ہوگا کہ کل میں آپ کو بول کے گیا تھا کہ ہمارے پاس سپورٹ لیوز جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ریتہ اس موس لائکی ہوں گے ٹھیک ہے اور آج ویسے ہی ہوا جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ مزید ہم ڈپ میں آئے ہیں اور ٹوئنٹی ایٹ تھاؤزن فائیف انڈرڈ ڈالر ہمارا آخری لیویل ہے جو کہ اگر بریک ڈاون ڈیلی کے ٹائم فریم میں ہوتا ہے تو پھر ہم بیئر مارکٹ کے اندر اٹلیس کچھ مہینوں تک جا سکتے ہیں اگر تو فورا نہیں نہیں تو کچھ مہینوں تک ہم ضرور جائیں گے ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے اور اگر آپ لوگ یہ ریکارڈڈ دیکھنے ہیں تو شروع کے پانچ منٹ ہم جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں مطلب ہمارے کمنٹ سیکشن کے کوششن آنسرز میں ہوں گے ٹھیک ہے چی پھر ہم لوگ جو آپ آج ٹائم ٹائٹل دیکھ سکتے ہو کہ لرننگ سیشن ہے لیکن لرننگ سیشن میں ہو کا کیا صحیح ہے تو ٹائم 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 ٹا بھائی ٹائم 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 � مزید ابھی نیچے کی وقت لگنے کا دوبارہ چانس ہے ٹھیک ہے تو آج کی ڈیلی کینڈل کلوزنگ سے موسٹ آئیسی پہلے ہم آج یا کل کے اندر دو دن ہے ہمارے پاس ان دو دنوں کے اندر ہم ایک ڈپ مزید دیکھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے سکتا ہے بلکل زیادہ نیچے کی نہ ہو لیکن جو ایک لیول میں دیکھنا چاہا رہا ہوں وہ ہے ہمارا ٹوینٹی فور ساوٹن فائیونڈڈ ڈالر کا لیول ٹھیک ہے یہ لیول موسٹ لی ہمارا اکمپلش ہو سکتا ہے اجا کل میں آپ لوگوں کو بتا کے کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ مزید ہم ڈپ میں آئے تو آر ایسی ہمارا جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو پھر بولا کہ ہم لوگ اس کو نیچوں کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد کنسولیڈیشن ہماری ہوگی ایک مہینے تک ایک لیسٹ اگر تو ایسا ہوتا ہے میری پوست شو نہیں ہو رہی لائیو میں تو بھائی مجھے کیسے نظر آ رہا ہوں گا سکتا ہے ٹیکنکل انیرسز کی صرف نہیں میرے پیارے دوست ایسا بلکل بھی نہیں یہ پانچ ہے تو صرف ایک گائیڈ کے چیپٹر میں جس طرح سے یونٹ بنا ہوتا ہے بہت سارا کچھ پڑھا ہے آپ جا کے صحیح سے چیک کرو گے بھائی آپ کو سب نظر آ جائے گا بھائی ہمیں چلے گیا بھائی ہمیں چلے گیا بھائی ہمیں بھائی ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ کا یہ آواز میری کام آ لیا گیا میری آواز کام ہے کیا نصیب کوئن بن گیا ہے نا یہ بول رہا ہوں نصیب کوئن بن گیا ہے دل کر رہا ہے وہ دل کی ایک خواہش پوری کرنے کیلئے دال دو پانچز ڈالر پندرہ ڈالر جو بھی بطلب سمجھو کہ زیرو ہو جائے تو دل کو دکھ نہ ہو آپ کے اور ویسے بھی دکھنا ہو ٹھیک ہے کلیئر ہے بھائی جس کا والیم سلو ہے وہ تھوڑا بڑھا لے نا والیم بڑھا لے مجھے تو ٹھیک لگ رہی ہے ریڈ تک جا رہا ہے پورا ریڈ میں جا رہا ہے اب اس سے زیادہ وہ ہوتا ہی نہیں میں کیا کر سکتا ہوں ٹھیک ہے دوسرے لوگوں کو بول دو بھائی جن کی آواز کماری ہے مائے سولانہ لیکوڈیشن غلط زیرو کردیں اس کو نوٹیفکیشن پینل پر کلک کرکے جوائن کیا تو وائس اور ایمیج کلیئر نہیں تھی اب گروپ میں جا کر جوائن کیا تو کلک ہاں بھائی یہ کر لو جس کو آواز کماری ہے ایمیج بلر آرہی ہے وہ یہ کر لے بھائی ہو سکتا ہے فیس بک کا کچھ آگے بیچ ہے میری طرف سے تیار فل ہے اب یہ ریڈ تک جا رہا ہے اب اس سے زیادہ میں آواز کیا مجھے تو سمجھ سبا رہا ہے کیسے آئیئے اور لوگاں چیک کر لو یہ وائلا جو بھائی ارم بھائی نے آپ کو بتایا کہ فیس بک میسے جا کے آجو ٹھیک ہے اچھا بھائی اور آپ لوگ پوچھ رہے ہیں بھائی 10 ڈالر پانچ ہاں منوج بھائی یہ کر لو اس طریقے سے کرنا ہے تو کر لو دکھا دیں میری پیارے دوست یہ دیکھو گائیڈ میں آئے گائیڈ میں کلک کیا پہلے تو آپ کے پاس یہ بہت ساری یہ چیزیں ٹھیک ہے اوورویو بیسک لیکچرز آپ کے پاس خوب سارے ہیں چھے اور موزید یہ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹیکنیکل انیلیسز آپ کے پاس کیا ہے ٹیکنیکل انیلیسز آپ کے پاس سٹاپ لاز بھی آ جاتا ہے ٹیکنیکل انیلیسز کے اندر کیوں؟ کیونکہ وہ ایک حصہ ہے رسک تو ریوارڈ ریشو کا ٹروپر ٹیکنیکل انیلیسز پہ اگر آپ نے دیکھنی ہے بہت ساری یہ بھی ہے ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہے پانچ بلکہ یہ ہو گیا پانچ ٹھیک ہے پانچ تو صرف اوپر ہی آگئی پھر یہ آپ کا پورا بلوکچین کا کورس ہے پھر یہ چھے ساتھ یہ فنڈیمنٹل انیلیسز ہے اور یہ این ایف ٹیز ہے پھر یہ آگئے آپ کے پاس پھر چھے پھر نہیں کتنی ویڈیوز تھی میں تو کاؤنٹی بول گیا ٹھیک ہے پھر ایک دو تین چار پانچ چھے پھر یہ ہماری مزید یہ اور ہیں تقریبا یہ پارٹ بھی ہیں آپ کا اس کے اندر تقریبا یہ دیکھو ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ اٹھ نو دس گیارہ بارہ مطلب کتنی ویڈیوز ہیں مجھے سمجھ نہیں ہے پھر یہ اور ایک دو تین چار پانچ سکرینر پہ بھی ویڈیوز پڑھی بھی ہیں پھر اور اللہ بلہ کرے آپ کا اور نہیں چاہا جا اور پھر یہاں پہ آپ کے پاس ہے یہ یوسفل ٹرمز ہے ٹھیک ہے بلکہ یہ انفرمیشن کا گائیڈ ہے آپ کا ٹھیک ہے پھر مطلب اتنی ساری ویڈیوز ہیں پھر یہ دیکھو یہ بھی بڑی بھی ہیں ری اینٹری وولیوم انڈکیٹر یہ بھی ہیں ان کے ٹائٹل آپ کو اس پر جسے نظر نہیں آئیں گی کیونکہ جب آپ اس پر ڈائریکٹ ٹلک کرو گے تو آپ کو ویڈیو پہ لے کے جائے گا ویڈیو پہ ایکٹل ٹائٹل لکھا ہے ٹھیک ہے پھر یہ مزید یہاں پہ آپ کے اور ہیں مطلب بے تہاشا پڑے اور کتنا ٹی اے سیکھ رہا ہے ٹھیک ہے مینوش بھائی ایتنگ گئی نام تا بھائی کا کلیر ہو گیا کلیر ہو گیا تو بھائی ذرا فیڈبیک بھی دے دیا کرو سوال پوچھتے لیتے ہو آپ لوگ تو اس کے بعد بھی جواب بھی دے دیا کرو سمجھ آ جائے اچھا نواب بھائی ایک بھائی اپٹیمزم کا بتا دیں اپٹیمزم کا بتا دیں ایتھریم 2.0 ایتھریم 2.0 کی اپ گریڈ ہے تو ایتھنگ بھائی بھائی جو ابھی بتا رہے تھے آپ کو وہ یہ تھا کہ ایتھریم خرید کے ڈپ میں سٹیک کر سکتے ہو بسکلی پیسیو انکم اور آپ کو لانگ ترم کی ہولڈنگ کا سمجھا رہے تھے وہ لیکچر دوبارہ دیکھ لو ٹھیک ہے کل رات پہ ایتھنگ بتا رہے تھے سمجھا گئے بھائی میری ڈاڈر سلام نے میں بائیں گے اور بائیں کروں ابھی کے نہیں نومی بھائی اگر تو آپ نے ڈپ کے لیے کوئی فنڈ رکھا تھا اس میں سے خرید لو نہیں تو پھر چھوڑ دو بات ختم ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دو شفاعت بھائی آج ہمارا جو ٹائٹل ہے وہ اس پہ بات ہوگی فیبوناچی کے لیے الگ سے کسی دن کر لیں گے ٹھیک ہے میرے بعد ابھی سوہیل بھائی کا کل دوبارہ ہوگا تو سوہیل بھائی سے آپ اس پر بارے میں پوچھ لینا جو آئی تنگ ساڑھے دس بجے ہوتا ہے مجھے اگزیکٹلی آتا ہی کب ہے دس بجے دس بجے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دس بجے پہلے آجانا کل اور یہ آپ دس بجے پوچھ لینا سوہیل بھائی سے ٹھیک ہے آج ہم کسی اور چیز پر بات کریں گے اور اب ہم کنٹینیو کرتے ہیں میرے پیارے دوستو پہلے مارکٹ اپ ڈیٹ کر لیں گے زون کے باہر بی ٹی سی نے نہیں دیجئے جو کہ ہمارا ٹوئنٹی ایٹ تھاؤزنڈ کا بیسکلی زون ہے ٹوئنٹی ایٹ تھاؤزنڈ ٹو ہنڈرڈ کے نیچے ہماری بی ٹی سی کی کلوزنگ نہیں ملنی چاہیے جو کہ ابھی ہماری بیسکلی ڈیلی کی کینڈل کی اگر میں بات کروں آپ سے ٹھیک ہے تو آج کی ڈیلی کی کینڈل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر ٹوئنٹی ایٹ تھاؤزنڈ ٹو ہنڈرڈ ڈالر سے نیچے کلوز ہوتی ہے تو مزید ہم نیچے جا سکتے ہیں ٹوئنٹی فور تھاؤزنڈ ڈالر اگر ہمارا لیول بنے گا اس کے نیچے ہماری کوئی سپورٹ نہیں بیٹھی ہے ٹوئنٹی ٹو تھاؤزنڈ سے لے کر ٹوئنٹی تھاؤزنڈ ڈالر تک ٹھیک ہے تو اس زون میں اگر ہم بچ گئے بچا تو ہو گئی تو خیریت ہے لیکن والیم جس طریقے سے مارکٹ میں ابھی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے اور وہ چیز آپ کوئن مارکٹ کیپ سے بھی چیک کر سکتے ہو اور والیم یہ نہیں ہے کہ سیلنگ والیم نہیں ہے والیم ہے لیکن وہ بیکائی ہو رہی ہے خالی بیچنے والے بیٹھے ہوئے کوئی خریدار نہیں بیٹھا ہوا اور یہ چیز آپ مارکٹ کیپ سے دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور اگر ہماری کینڈل سلوزنگ اگر تھرٹی تھاؤزنگ کے نیچے ہوتی ہے تو کچھ دینوں تک جو کہ مجھے لگتا ہے کہ دو ہفتوں تک ہمارے پاس کنسولیڈیشن ہوتی رہیں گی جس میں بی ٹی سی تیس ہزار ڈالر کے نیچے بیٹھا رہے گا ٹھیک ہے جو بتا رہا ہوں اس کے نوٹس ووٹس بنا لو تاکہ آپ کو لرنڈنگ میں فائدہ ہو اس کی میجر ریزن یہ ہوگی کہ بی ٹی سی کو کوریلیشن چاہیے ہوگی وولیم کے ساتھ وولیم ہمارے پاس فوراں سے نہیں آئے گا کیونکہ اس ٹائم پہ وولیم آنی رہے اب نہیں آئے گا تو پھر کب آئے گا بھائی اب جب بی ٹی سی گر گیا ہے ساری چیزیں ایسی کی تیسی ہو گئی ہیں لونہ کا آپ کو پتا ہے کیا ہوا ہے ایک ہمارا لارج کیپ غیب ہو گیا لارج کیپ ہی غیب ہو گیا اپنی جگہ سے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ اس ٹائم پہ آپ کے پاس بہت خطرناک معاملات چل رہے ہیں ٹھیک ہے ڈاٹ ہمارا نمبر 11 پہ بیٹھا ہے جس کو ٹاپ فائی میں ہونا چاہیے میرا خیال سے تو مجھے اتنا پسند ہے ہونا چاہیے اس کو ایتھیریم کی نیچے ہونا چاہیے ٹھیک ہے جہاں پہ ابھی آپ کے پاس اسٹیبل کوئن بیٹھے ہوئے یو ایس ڈی ٹی بیٹھا ہوئے ٹھیک ہے اسٹیبل کوئن کے مطابق آپ لوگ جو سوال جواب ابھی ہوں گے اس پہ سہرہ لونہ کا بولا ہے ٹھیک ہے تو یہ نہیں کہا کریں کہ بھئی یہ بتایا کوئی چیز اگر اگزمپل میں آپ کو یوز ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو جیسے آپ کو سپورٹ کا سگنل دیا جاتا ہے خود ہی فیوچر میں لکھے جاؤ گے پھر بولو گے لوس ہو گیا تو اس میں ٹیم کیا کرے گی اس میں ٹیم کی تو غلطی نہیں وہاں آپ خود مسٹیک کرتے ہو آپ کو جو چیز جس طریقے سے سمجھایا اس کو ویسے لیا کرو اپنی سائنس لگاؤ گے تو وہ پھر آویسلی لوس کرے گا کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوگا پھر وہاں پہ آپ کو مسئلہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ایک میں نے ہوفولی آپ لوگوں کلیریفائی کر دیا ٹھیک ہے اچھا دوسری چیز یہ کہ جناب آپ کو میں نے بولا تھا ایتھیریم اکیومیلیٹ کرنے کو اٹھارہ سو ڈالر پہ تو اٹھارہ سو ڈالر ہوفولی آپ لوگوں نے یہاں پہ جب ڈپ آئی تھی تو تھوڑی بہت اکیومیلیشن کی ضرور ہوگی آپ لوگوں نے ہوفولی ٹھیک ہے ایتھیریم کا بھی بولا تھا ڈاٹ کا بھی بولا تھا ان دو تین چیزوں کا بولا تھا کہ آپ لوگوں نے مس آؤٹ نہیں کرنا پچھلی مرتبہ جب یہ آیا تھا ایتھیریم ڈپ میں تب بھی بولا تھا ایتھیریم اکیومیلیٹ کرنا نہ بھولنا ٹھیک ہے ابھی بھی اگر چاہو تھوڑا سا اکیومیلیٹ کر لو کہ ہمارا یہاں سے ریورسل بنتا ہے تو ہم یہ نہ ہو کہ بلکل ہی خط کچھ بھی نہیں ہم نے خریدا ہو تھوڑا سا خرید لو 5 10 20% میکسیمم خرید لو اس سے زیادہ نہیں خریدا کیوں اگر یہاں سے گڑتے ہیں پھر ہم نیچے چلے جائیں گے پندرہ بیس ہزار ڈالر پہ ٹھیک ہے تو وہاں کی بائنگ کے لیے کچھ ڈالر رکھنا ضرور ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھو گے تو مارکٹ کے اندر ابھی فل آن بلڈ بات ہوا ہے آج تھوڑا سا ریورسل لیا ہے چیزوں نے تھوڑا سا ایک پمپ دیا ہے یو ایس ٹی اور ٹیلالونہ کے علاوہ ان لوگوں نے بھی تھوڑا سا پمپ دیا ہے لیکن اوور آر مارکٹ میں بھی ہر چیز اٹلیسٹ آراؤن سیونٹی پرسنٹ ڈاؤن آئی ہوئی ہے اچھا اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے نظر رکھیں گے بیٹی سی پہ اور آج کے جو ہم انیلیسٹ ٹائم ڈیفرنس میں آپ کو سمجھاؤں گا وہ کافی امپورٹنٹ ہے وہ آپ کو سمجھنے میں کافی مدد کرے گا کہ آپ نے کس طریقے سے مارکٹ کو پرکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا جی چلے ہم آ جاتے ہیں لیٹس سے ہم ڈاٹ کو دیکھ جاتے ہیں ٹھیک ہے ڈاٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج کا ہمارا ٹائٹل ہے کہ ڈیفرنٹ ٹائم فریم کو کس طریقے سے ڈیوز کیا جا سکتا ہے مائکرو اور میکرو انیلیسٹ کے لیے ٹھیک ہے تو میرے پیارے دوستوں مائکرو انیلیسٹ کیا ہوتا ہے مائکرو انیلیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ٹائم فریمز ہے نا تو پہلے تو آپ ٹائم فریمز کو ایک جمع کر لو ٹھیک ہے تو مائکرو انیلیسٹ میگے آپ کے day-to-day جو لوگ 13 ریڈنگ کر رہے ہیں یا چلو short term j investigators ٹیء ہے وہ مائکروانیلیسٹ میں آتا ہے ٹھیک ہے پہلا پوا traced layer ہو گیا कے day-to-day trading اور short term trading مائکرو انیلیسٹ میں آپ کا آ گیا ٹھیک ہے مائکرو انیلیسٹ میں آپ کا آتا ہی mid term سے لے کے long term investment کی بات جب ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو mid term کی جو time frame ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک مہینے سے لے کے 6 مہینے تک اور long term ہوتا ہے 6 مہینے سے لے کے 5 سال تک ٹھیک ہے تو یہ long term ہوتا ہے اور mid term میں نے آپ کو بتا دیا اور short term میں نے آپ کو بولا day to day مطلب تھا intra day traders ٹھیک ہے جن کا مقصد ہوتا ہے کہ ایک ہی دن کے اندر trading مطلب entry لینی ہے اور within 24 hours یا کچھ گھنٹوں کے اندر ہی آپ نے اپنی trade بند کر دینی ہے اکثر یہ آپ جیسے godzilla trading سمجھتے ہو یہ ہوتا ہے اس کے علاوہ short term جو ہم لوگ scalping کرتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہو لیکن تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو کہ اس کے اندر کیا analysis ہوگا تو analysis کے لیے میرے پیارے دوستوں وہی ساری چیزیں use ہوتی ہیں trend line moving averages ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں ہم آج time کا concept کر رہے ہیں کہ micro اور macro trading ہوتی کیا ہے کیونکہ اکثر آپ لوگوں نے میرے مو سے words سنا ہوگا ہو سکتا ہے نہ سنا ہو کیونکہ میں آسان لفظوں میں کوشش کرتا ہوں بتانے کی تو آج ہم تھوڑا اپنی vocabulary کو increase کر رہے ہیں knowledge میں اضافہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ market trade نہیں دے رہی ہے تو ہم نے بلا بھئی چلو کوئی بات بات نہیں ہم کچھ اور کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بھئی تو dot کا example دیکھنے کے میں سمجھا رہا ہوں کہ بھئی یہ اگر ہمارے پاس فرض کرو چارٹ ہے تو میں نے آپ کو پہلے تو time difference کا بتا دیا مائیکرو analysis کن time periods کے لیے آپ کے پاس use ہوتا ہے ٹھیک ہے اور مائیکرو analysis آپ کے پاس ایک سیکنڈ سے لے کے اب یہ آپ چیز غور سے سن دیا گا ایک سیکنڈ سے لے کے up to four hours تک use ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ایک سیکنڈ سے لے کے four hours تک جو usually آپ کے traders use کرتے ہیں ٹھیک ہے بارہ آور کا چارٹ کم use ہوتا ہے چھ آور کا بھی کم use ہوتا ہے آٹھ آور کا بھی کم use ہوتا ہے ہوتے ہیں لوگ کر سکتے ہیں یہ نہیں کوئی پابندی ہے لیکن میں مجھے شاید یہ آپ نے کبھی دیکھا ہو use کرتے ہوئے نا four hours تک ہمارا اچھا analysis ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر ہمیں کوئی بڑا time frame دیکھنا ہوتا ہے جو کہ ہمارا macro analysis کے اندر time frame آجاتا ہے وہ time frame ہے one day کا chart three day کا chart one week کا chart اور one month کا chart ٹھیک ہے یہ ہمارے time frame بڑے important ہوتے ہیں سمجھ آگئی ہوئے آپ لوگ کو اچھا اب اس کے بعد اب اس کے اندر ہم کیسے use کر سکتے ہیں ان intervals کو تو سب سے پہلا جو چارٹ جو مایکرو مایکرو سے start کرتے ہیں مایکرو analysis سے تو مایکرو analysis میں آپ کے پاس سب سے پہلے جو ہے وہ پانچ منٹ کا chart ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ intraday trading scalp trading godzilla trading مطلب اس طرح کی چیزیں کر رہے ہو سیکھنا چاہ رہے ہو سمجھنا چاہ رہے ہو تو آپ پانچ منٹ as a good start chart لے سکتے ہو ٹھیک ہے پانچ منٹ کے chart کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں clear ہوتی ہیں ٹھیک ہے میں moving averages کی example لے کے آپ کو سمجھاؤں گا moving averages اور rsi ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو اب جیسے میں نے پانچ منٹ کا chart select کیا ہے پانچ منٹ کے chart میں اگر تو ہم rsi اور support اور resistance کو لیتے ہوئے trading کرتے ہیں تو فرض کریں بھائی یہ جب ڈاٹ آیا ڈاٹ میں ہم نے بولا کہ ایک short کی بنتی ہے short کی position example سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں یہ نہیں trade لے کے بیٹھ رہا ہوں کونگلہ تو learning purpose میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم نے بولا کہ short کی trade کب بنتی ہے short کی trade تب بنتی ہے جب ڈاٹ یا کوئی بھی coin ہو آپ کا وہ resistance پہ بیٹھا ہو rsi میں oversold پہ بیٹھا ہویا moving averages میں resistance پہ بیٹھا ہو اور آپ کو یہ بات پتہ ہوگی کہ 200 moving average ہمارا بڑی خطرناک resistance لیول ہوتا ہے یہ بات تو آپ کو پتہ ہے نا اب پانچ منٹ کا ہی chart کیوں نہ ہو اور وہ daily کا chart کیوں نہ ہو تو اس کے حساب سے آپ کو بتا ہے 200 کی moving average پہ resistance بھی بیٹھا ہے پانچ منٹ میں rsi بھی ہمارا resistance پہ بیٹھا ہوئے اور یہ بات میں نے آپ کو ہمیشہ بتائی ہے کہ کبھی کوئی چیز نہ سیری پڑ جاتی ہے نا کبھی کوئی چیز نیچے آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ rsi آپ نے دیکھا کہ بھائی 75 73 پہ obviously almost پہنچ چکی ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا moving averages exponential moving average 200 پہ بھی یہ dot کی price بیٹھی بھی ہے جو کہ around 8.58 8.60 کے around بیٹھی تھی ٹھیک ہے آپ نے کیا کیا آپ نے یہاں پہ اگر short کی position پھولی risk to reward ratio کو دیکھتے ہوئے تو آپ نے hopefully یہاں تک exit کر لیا ہوگا 8.24 پہ ٹھیک ہے تو آپ کا جو بھی profit ہے تقریباً آپ کا 60 cent کا leverage نہیں بھی کرتے ہو ضروری نہیں ہے شورٹ کی position میں leverage لیا ہو آپ نے ٹھیک ہے leverage نہ بھی لیا بغیر ایک coin پہ آپ کو 6 cents sorry ایک coin پہ کتنا ہو گیا بھائی آپ کو let's say average یہ گیا تھا top پہ آپ کا 72 تا گیا تھا let's say ہم اگر نیچے کی buying کرتے ہیں 8.60 کی اگر ہم لیتے ہیں average آپ نے entry اور آپ نے نکالا exit کیا 8.30 پہ بھی ایک coin پہ آپ کو 30 sorry 30 پینس آپ کو profit بن گیا sorry پینس 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 ایک coin پہ پینس 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 پر دوبارہ جب یہاں پہ یہ 200 کی ریزسٹنس کو گیا ٹچ کرنے تو یہاں پہ آپ نے ایکزٹ کر لیا ٹھیک ہے تو اگر لیٹس ہے آپ کی ایوریج ہے آٹھ ڈالر ہی اور آپ ایکزٹ کیا چلو یہ سپورٹ میں بھلے آپ نے آٹھ ڈالر پہ ایوریج لیا آپ نے آٹھ ڈالر کی ایوریج ہے آپ کی نیچے کافی گیا ہے لیکن میں بلکل نیچے کبھی نہیں اٹھا رہا بلکل اوپر کبھی نہیں اٹھا رہا ہے ایوریج ہے دے رہا تو آٹھ ڈالر کے اگر آپ نے اٹری لی اور ایکزٹ کر لیا آپ نے اٹھ فورٹی پہ بھی ایک کوئن پہ آپ کو چالیس سینٹ کا پروفٹ ہو گیا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ شورٹر ٹائم فریم کے اندر بھی اٹری اور ایکزٹ کر سکتے ہو تو اس کو اگر ہم پروفٹ وائز لیں اٹھ ڈالر پہ اٹری ہے اٹھ فور پہ ایکزٹ ہے تو یہ آپ کا پانچ پرسنٹ کا شورٹ ٹرم کے اندر پروفٹ بنتا ہے لیکن ایک چیز جو آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ صرف پانچ منٹ کے چارٹ کو دیکھ کے ٹریڈنگ کبھی نہیں کرنا یہ سب سے بڑی آپ کی غلطی ہوگی آپ نے جب بھی مارکٹ انیلائز کرنی ہے تو آپ نے پانچ منٹ کا چارٹ پندرہ منٹ کا چارٹ ایک گھنٹے کا چارٹ اور چار گھنٹے کا چارٹ یہ چار چارٹ ہیں جو کہ آپ کے مایکرو انیلیسز میں کام آتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ مایکرو انیلیسز کر رہے ہو تو ان چار پانچ چاروں چارٹ کا بیچ میں بھی چارٹ ہوتا ہے آدھے گھنٹے کا بھی ہوتا ہے جو کہ کبھی کبھی ہوتا ہے ان چار پانچوں چارٹ کو انیلائز کرنے کے بعد آپ نے ایڈری لینی ہے ٹھیک ہے لیٹسے خدا نہ خواستہ آپ نے دیکھا گیا ہے اس کی ساتھ ڈالر کی سپورٹ ہے اور وہ سپورٹ فور آور کی ٹائم فریم میں جسٹ بریک ہوئی ہے اب ٹائم کچھ بھی ہو رہا ہے لیٹسے دن کے کوئی چار بجے رہے ہیں چار بجے پاکستانی ٹائم کی بات نہیں کر رہا میں ویسے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور وہ کینڈل ہوئی ہے ہماری سپورٹ کے نیچے وہاں تھوڑی آپ انٹری لوگیں تو تھوڑا سا آپ کو پتہ ہونا چاہیے انیلیسز آپ کو کدھر ہے ٹھیک ہے اور اس کے مطابق پھر آپ ٹریٹ کرو گے ٹھیک ہے کیونکہ پانچ منٹ کا چارٹ ہے تو اسی لیے میں نے بولا اس کی اگزیمپل ہم یوز کرتے ہیں سمجھا دیتا ہوں آپ کو کیونکہ اب میں یہاں ڈیلی کا ٹائم فریم لے کے بیٹھ گیا تو یہ تو پھر مومنٹ چار دن میں دکھائے گا تو چار آپ کو سمجھا دیں کہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے آپ مایکرو انیلیسز کر سکتے ہو جس کے اندر آپ اسکیلپنگ کر سکتے ہو جس کے اندر آپ چھوٹے جو آپ کے ٹارگٹ ہوتے ہیں ان کو اچھی فاسٹر کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور جو آپ کی اوورال ٹارگٹ اچیزمنٹ میں پروفٹ انکریز کرنے میں اور رسٹو ریوارڈ ریشو میں اکثر مدد کرتی ہے رسٹو ریوارڈ آپ کا بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے جو کہ آپ کو اس ڈفرنٹ ٹائم فریم کے انی ڈیلیسز سے آپ کو پتہ چلتا ہے کیوں کہ اگر تو لیٹسے آپ کی ڈیلی کی جیسے میں نے بولا ڈیلی کی ہماری بیٹی سی کی جو سپورٹ ہے وہ ٹوینٹی ایٹ تھاؤزن ٹوہنڈڈ ڈالر جس کے بھی جس کے بیٹی سی ابھی بالکل کننو کننو پہ بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے بلکل مطلب ابھی دیکھو تین سو پہ بیٹھا ہوا ہے ٹوینٹی ایٹ تھاؤزن ٹری ہنڈڈڈ پہ بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہونی جائیے کم سے کم بیئر منیمم ہماری ہونی جائیے ایسی ٹھیک ہے تو ہم بولش رہیں گے پھر یہاں سے ہو سکتا ہے کہ ہم تھوڑا اوپر نکل جائے لیکن یہ نہیں کہ پلوزنگ ہو رہی ہے ٹوینٹی ایٹ تھاؤزن یا ٹوینٹی سیونڈ تھاؤزن ڈائن ہنڈڈ پہ اور آپ وہاں پانچ منٹ کا چارٹ دیکھ کے انٹری لے رہے اور پھر بول رہے ہو ایک یہ لوس کیسے ہو گیا میرا ٹھیک ہے تو یہ جو ٹائم فریمز میں نے آپ کو بتایا ہے ہو فلی یہ س بیڈ بیک ضرور دیجئے گا ان چیزوں کا جی بیٹی نبیل بھائی ہوفلی آپ لوگوں نے یہ چیز observe کی ہوگی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا بول رہا تھا بیٹی سی ڈومیننز پچھلے کچھ مہینوں میں میں نے آپ کو بہت بولا تھا کہ بیٹی سی ڈومیننز انکریز ہوگی اور فورٹی فائف پہ جائے گی فورٹی فائف ہماری ریزسٹنس بیٹھی ہے جہاں پہ ریزسٹنس کو ٹچ کر کے بیٹی سی کی ڈومیننز گری ہے اور آج آل ٹوائنٹ پمپ ہوئے ہیں کے بعد آپ لوگوں نے نوٹس کی ہوگی تو اگین جیسا آپ کو بتایا تھا بلکل ڈٹو ویسی ہو رہا ہے اور آپ لوگ کو یہ بھی یاد ہے آپ لوگوں لوگوں میں اکثر بولتا رہتا ہوں اکثر بولتا رہا ہے ابھی کچھ دنوں پہلے بھی میں آپ کو بول رہا تھا مارکٹ کے اندر یہ جو اتنے کوئن بھرے بڑے ہیں نا ان سب کا صفایہ ہوگا اس کے بعد مزا آئے گا ان سب کا یہ جو انیس ہزار فالتو کے پروجیکٹس ہیں ان میں سے اگر آپ کے دو ہزار بھی پروجیکٹ بچ جائیں تو بڑی بات ہوگی تو یہ فالتو کے جو مارکٹ کیمپ ہمارا گھیر کے بیٹھے میں جو ہمارا پیسہ گھیر کے بیٹھے میں شک کوئن یہ خ ہوتا مطاوہ اور آپ دیکھو گئے کہ نہ ہونے کے برابر ہی کوئی چیز آپ کی بچ رہی ہے ٹھیک ہے تو ہوفلی یہ ساری چیزیں کلیر ہو گئی ہوں کہ اگر کوئی چیز سوال ہے تو ذرا پیچھے گا بیٹی سی مزید ڈاؤن جا سکتا ہے بلکل زبردست ہو گیا زبردست بھئی زبردست سمجھ آ گیا سمجھ آ گیا تینکیو بیرے مچ تاروں بھائی آپ کا فیڈ بیک تو زبردست ہاں بلکل کر لیں بلکل کر لیں بھائی وہ اپنی جگہ میں پڑھا ہے میں نے اپنا سیل نہیں کیا میں نے زیادہ پیسے لگائے بھی نہیں تھے کیونکہ وہ ہائے رسک ہائے ریوارٹ تھا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے چھوڑ دو جو آپ کی ہولڈنگ پڑی ہے اس ٹائم پر سیل کرنے کا کیا فائدہ ہے اس ٹائم پر سیل کرنے کا کیا فائدہ مجھے یہ بتاؤ آپ اس کو سیل کرے گا کسی اور چیز میں انٹری لگے اس کو بھی تو ہولڈ ہی کرنا بڑے گا چھوڑ دو جب پڑھا ہے اگر آپ نے پروپر ٹریڈنگ طریقے سے ٹریڈ کی ہے تو پھر ٹینشن کی بات نہیں سیل کرنے کا بڑے گا چھوڑ دو اور ہم لوگوں نے پہلے بھی نہیں بولا تھا کہ اس کو ہولڈ کرنا ہے یا کچھ ساری کسی کرنا ہے ٹھیک ہے بھائی تو یہ بات ہے میں نے بتایا تھا سید بھائی اس کی کلوزنگ آج ہماری ہونی چاہیے ٹوینٹی اے تھاؤزن ٹوونڈڈ کے نیچے نہیں ہر حالت میں ٹوینٹی اے تھاؤزن ٹوونڈڈ نیچے نہیں کہو کے آئیے ٹاؤزنگ کریجوھا ہو اس کے لئے دو بہتھ whirlی اور ڈیسے ہوں تو بہتا رہاں اگر آپ نے یہاں پہ بھی اگر آپ نے دل کر رہا ہے پانچ دس ڈالر لگا کے چھوڑ دو اب میں اس سے زیادہ کیا بنوں گا ایزا نصیب کوئن آپ اس کو کنسلڈر کر سکتے ہو اس سے زیادہ نہیں کرنا ٹھیک ہے جی تو ہوفلی آپ لوگ کو آج کے لیکچر سے بہت ساری چیزیں سیجھنے تو ملی ہوں گی ٹائم فریم کا سمجھ آگیا ہوگا تو پھر یہاں پہ ہم لوگ اپنا لائف سیشن ختم کرتے ہیں پھر آپ لوگ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کل اور آپ لوگ اپنا خیال رکھے گا تینکیو بیری مچ فور ووچنگ اللہ حافظ